اسلام علیکم دوستو اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خبردار ہوشیار رنگ گورا کرنے والی کریمیں آپ کو کالا بھی کر سکتی ہیں رنگ گورا کرنے والوں ہمیں چٹا کرنا بند کرو دوستو بدقسمتی سے جنوبی ایشیا میں گورے رنگ کو حسن اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گوروں کے غلام رہے ہیں اور اپنی گندمی رنگ کو گوروں سے کم تر سمجھتے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان اور انڈیا میں خواتین رنگ گورا کرنے والی کریمیں عام استعمال کرتی ہیں خطرناک بات یہ ہے کہ رنگ گورا کرنے کے لیے اب صرف کریمیں ہی نہیں بلکہ انجیکشن اور کیپسول بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جو کریموں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں انڈیا میں رنگ گورا کرنے والی کریموں کے حوالے سے قوانین موجود ہیں عوامی شکایات کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کریموں کے میار کو جان جا جائے اور جو کمپنیاں غیر میاری کریمیں بنا رہی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے کریم بنانے والی یہ کمپنیاں دو طرح کی ہیں ایک وہ جو دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہی ہیں اور عرب و روپیہ کما رہی ہیں دوسری کمپنیاں وہ ہیں جو سستی کریمیں بنا رہی ہیں اور وہ بھی عوام کو لوٹ رہی ہیں سستی اور غیر میاری کریمیں خواتین کی جلد خراب ہونے کا باعث بن رہی ہیں ان کریموں کے استعمال سے رنگ گورا ہونے کی بجائے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کریمیں جلد کو جھلسا دیتی ہیں حکومت کاسمیٹکس مدانے اور بیچنے والی کمپنیوں کی مسنوات کی جانچ پرتال کر رہی ہے کیونکہ پاکستان مینا ماتا مرکزی کنونشن کا حصہ ہے وزارت نے 69 مختلف لوکل اور انٹرنیشنل کمپنیوں کی کریموں کے میار کو جانچنے کے لیے لیبارٹری میں بھیجا اور صرف تین کمپنیاں بینل اقوامی میار پر پورا اتریں بکیا 56 رنگ گورا کرنے والی کریموں میں خطرناک حد تک مرکری استعمال کیا جا رہا ہے وزیر موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہیں کہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں بنانے والو آپ جو یہ زبردستی اس کے اندر مرکری ڈال ڈال کے ہمیں چٹا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمیں دس دس روپے کی جو کریمیں بیجتے ہیں وہ آپ ہماری سکن سے کھیلتے ہیں تو خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں 31 دسمبر تک ہم نے قانون سازی کر لینی ہے ہم اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے خواتین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب پہلے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے فریشنس آتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رنگت صاف ہو گئی ہے لیکن جب چھوڑتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے خواتین نہ کہا کہ اس کی وجہ سے وینز نظر آتی ہیں اور سکن کے جو اوپر وارے سیلز ہیں وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر سکن بھی ریڈ ہو جاتی ہے صرف لڑکیاں ہی نہیں آج کل تو لڑکے بھی گورا ہونے کے لیے یہی غیر میاری کریمیں استعمال کر رہے ہیں تاہم اب حکومت نے ایسی فیکٹریوں کے خلاف ایکچن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے بہت سے ممالک میں ایسے واقعات پیش آیا ہیں کہ لڑکیوں نے شادی سے قبل رنگ گورا کرنے کی کریمیں استعمال کی جس سے ان کی جلد جھلس گئی اور وہ جلد کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئی یہ بھی یاد رکھیں غیر میاری کریمیں جلد کے کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہیں ایک نئی نویلی دلہن کے مطابق شادی سے ایک ماہ قبل اس نے رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کی جس سے اس کا چہرہ جھلس گیا وہ چاہتی تھی کہ اس کا رنگ سفید ہو جائے پر الٹا اس کی جلد ہی جل گئی پہلے اس کی جلد پر سفید زخم پڑے جو بعد میں گہرے دھبوں میں تبدیل ہو گئے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال کھرم و روپے کی رنگ گورا کرنے والی کریمیں بک جاتی ہیں ان مسنوات کی طلب بنیادی طور پر ایشیا اور افریقہ کے متوسط طبقے کے سارفین سے آتی ہے ان مسنوات میں سابن کریمیں سکرب ٹیبلٹس اور ٹی کے شامل ہیں جن کے ذریعے جلد کا رنگ پیدا کرنے والے میلانن نامی خلیے کی پیداوار سست کی جا سکتی ہے اور یہ طریقہ انتہائی مقبول ہے عالمی دارے صحت کے مطابق افریقہ کی دس میں سے چار خواتین رنگ گورا کرنے والی مسنوات کا استعمال کرتی ہیں میلانن وہ بھورا یا سیاہ رنگ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے خلیے پیدا کرتے ہیں جس سے جلد کا رنگ متعین ہوتا ہے پاکستان میں پچپن فیصد اور انڈیا میں ساٹھ فیصد خواتین رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرتی ہیں نائجیریا کی ستتر فیصد خواتین رنگ گورا کرنے والی مسنوات کا استعمال کر کے افریقہ میں سرے فہرست ہیں اس کے بعد ٹوگو کی 69 فیصد اور جنوبی افریقہ کی 35 فیصد خواتین ان مسنوات کا استعمال کرتی ہیں بریٹش سکن فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ جن مسنوات میں ہیڈرو کوینون موجود ہو اسے ایک ماہر جلد کی نگرانی میں ان جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں گہرے دھبے پڑے ہوں ڈاکٹرز کے مطابق کچھ رنگ گورا کرنے والی مسنوات کی میڈیکل سائنس میں حیثیت بھی ہے لیکن ان کا استعمال ڈاکٹر کی نگرانی کے بغیر نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا چین سری لنکا لبنان میکسیکو فلپائن تھائیلینڈ اور امریکہ میں ایسی مسنوات بنتی ہیں جن میں پارا موجود ہوتا ہے یہ زہریلا کیمیکل کیونکہ پارے کے نمکیات میلانین کی پیداوار کو سست کر دیتے ہیں پاکستان میں یہ مسنوات بڑے فخریہ انداز میں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ امریکہ سے درامت شدہ ہیں جبکہ یہ سکن کے لئے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں اس لئے باجی رنگ گورا کرنے والی کریموں سے ذرا بچ کے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا میرا اور ہم سب کا اللہ ہمیونس ہے